بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتیر و حضرات گزشتہ دنوں ایک موضوع بڑا ہی گردش میں رہا سوشل میڈیا پہ بھی اور اس کے علاوہ الیکٹرونک میڈیا پہ بھی کہ کیا زمین ساکن ہے یا ساکن نہیں ہے یعنی زمین سورت کے گرد گردش کرتی ہے یا سورت زمین کے گرد گردش کرتا ہے یہ ایک سوال تو بہت پرانا ہے اور اس کے جو جواب دیئے گئے ہیں وہ بھی بہت ہی پرانے ہیں لیکن میں یہاں پہ جو بات ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اسلام کی بات کرتے ہیں اور جب بھی ہم قرآن مجید کی بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کی جاتی ہے کہ زمین قرآن کہتا ہے کہ زمین ساکن ہے تو سب سے پہلی تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں آسمان کا زمین کا چاند ستارے سورج اور پہر و بر سب کا ذکر کیا ہے اس کے ذکر کرنے میں جو سب سے بڑی وجہ ہمارے سامنے آتی ہے وہ خود قرآن پاک اس کو بیاند رکھتا ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ ان آیات کا جب مطالعہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی خشیت لوگوں میں پیدا ہو یعنی انسان جب کائنات کو دیکھتا ہے جب ارسو سما کو دیکھتا ہے تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا جو غلبہ ہے اور اس کی ذات کی جو خشیت ہے وہ اس کی اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی یہ چاند ستارے زمین دن رات بحر و بر ان سب کا جب ذکر کرتا ہے تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک پلیننگ کے طاحت کیا گیا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ اچانک خود بخود وجود میں آگئے یا ان کا کوئی بنانے کا مقصد نہیں ہے تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی شرک سے منع کرتا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے برابر یا اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کسی اور کی عبادت کرنا کسی اور کے سامنے جا کر سجدہ کرنا اس سے منع کیا گیا ہے اس سے روکا گیا ہے اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا کہ انسان کو میں نے اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا اور آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے ہم نے انسان کیلئے مسخر کر دیا یعنی انسان کی خدمت میں ہم نے ان کو نگا دیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی جب بھی زمین کا آسمان کا جب بھی سورج چاند ستارے کا جب بھی بحر و بر کا سمندر کا جب اللہ ذکر کرتا ہے تو مقصود اصل میں یہ ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے اور ہماری رہنمائی کے لیے ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے بندے بند کر زندگی گزاریں اور اپنی جبین نیاز کو کسی اور کے سامنے نہ جھگائیں یہ اصل مقصد ہے قرآن مجید ہر بھی سائنس کی کتاب نہیں ہے اور نہ ہی کچھ سائنسی حقائق کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید ناصل ہوا ہے اس لیے زمین ساکن ہے یا زمین ساکن نہیں ہے یہ اسلام کا مسئلہ نہیں ہے یہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ قرآن مجید جب حضرت ابراہیم اور نمرود کے مقالمہ کو بیان کرتا ہے تو وہاں پہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِشْمْسِ مِذَا الْمَشْرِقِ فَاتِحْ بِحَا مِذَا الْمَغْرِقِ کہ بے شک اللہ وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے اگر تو اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتا ہے خدا سمجھتا ہے تو پھر مغرب سے لے آؤ سورج کو اب سورج مشرق سے نکلتا ہے اگر آج کوئی اگر یہ کہہ دے کہ نہ تو کوئی مشرق ہے نہ کوئی مغرب ہے یعنی کوئی جہاد نہیں ہے کہ جو ہدایت ہے جو رہنمائی ہے وہ انسان کو مہیا کی جائے اس لیے اسلام نے اگر کسی بات کو کائنات کے حوالے سے بیان کیا ہے وہ ایسی بات کو بھی بعد اوقات نکل کر دیا زمناً بیان کر دیا کہ جو اس وقت لوگوں میں معروف تھے لوگ اس بات کو اسی طریقے سے سوچتے اور اس طریقے سے خیال کرتے تھے اس لیے اس کو زمناً بیان کر دیا گیا لیکن جو فوکس کیا گیا جو حدف بنایا گیا وہ اس بات کو بنایا گیا کہ اس کائنات کا جو نظام ہے وہ صرف ایک ہستی چلا رہی ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے تو اس لیے ان مسائل میں کبھی بھی ہمیں اس انتہا پر کبھی بھی موقف نہیں رکھنا چاہیے کہ اسلام اس حوالے سے یہ کہتا ہے یہ اسلام اس حوالے سے یہ نہیں کہتا ہے ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح یونانی فلسفہ میں اور یونانی علوم میں اور یونانی فلسفرز اور یونانی علامہ یہ سمجھتے تھے کہ ساری کائنات کا علم اور ہر چیز جو انسی ہے وہ ہم جانتے ہیں یا ہمارے فلسفہ میں وہ موجود ہے وہ اس انداز سے اور اس انگل سے چیزوں کو سوچا اور دیکھا کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو کتاب ہے قرآن مجید اس نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اندر سائنسی حقائق اور یہ سائنسی اصول یا سائنسی قوانین موجود ہیں بلکہ قرآن مجید نے جو فوکس کیا ہے وہ فقط اور فقط انسان کو ہدایت مہیا کی ہے اور انسان کو یہ نکتہ سمجھایا ہے اور یہ بات سمجھائی ہے کہ اس کائنات کا نظام فقط اللہ سبحانہ وتعالی کے دست قدرت میں ہے اور وہی اس کے نظام کو چلانے والا ہے موسیقی